موسیقی آج دیکھیں ویسے تو بڑا ایک چھوٹا سا ٹاپک لگتا ہے کہ صفائی صفائی کیا صفائی تو بس ضروری ہے یا نہیں ہے لوگیں سوچتے ہیں کہ بہت اور بڑی بڑی چیزیں تو ہم یہ صفائی کے بارے میں کیوں سوچیں لیکن یہ ہے کہ یہ سب سے اہم چیز ہے کیونکہ اس کا تعلق ہماری پرسنیلٹی سے بھی ہوتا ہے اس کا تعلق ہمارے رہن سہن سے ہوتا ہے اس کا تعلق ہمارے لائف سٹائل سے ہوتا ہے اس کا تعلق ہمارے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے یقینا ہر چیز سے ہمارا تعلق صفائی سے ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کھانا کھانے کے بعد بھی صفائی کا عمل آتا ہے کھانا کھانے سے پہلے بھی آتا ہے یہاں تک کہ آپ کہیں جا رہے ہیں آپ کو اس وقت بھی آپ میں نہانا دھونا آپ نے آپ کو اچھا دکھانا ضروری ہے گھر کے اندر مٹی ہے تو اب بیمار ہو جائیں گے اگر آپ نے صفائی رکھی تو بیمار نہیں ہو تو آپ دیکھیں ہر چیز میں صفائی کا بہت عمل ہے تو آج ہم آپ کو دین اور دنیا کے حوالے سے بتائیں گے کہ دین کا کیا تعلق ہے صفائی سے اللہ تعالی نے ہمیں اس کے لیے بہت اچھے انداز میں بتایا ہے کہ صفائی سے آپ لوگوں کو کتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو ہر چیز میں اللہ تعالی نے ہمارے فائدے کے لیے باتیں بتائیں لیکن کہ کاہلی سستی اور اپنے آپ کو اچھی چیزوں سے دور رکھنے کے لیے ہم لوگ خود اس چیز کو سوچتے ہیں ہم خود ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو آج ہماری سایوبہ موجود ہے ریلیجنس کالر جو آپ کو صفائی کے بارے میں بتائیں گے دینی پوائنٹ آف یو سے اور آپ کو جو ہے کافی ہر تک آئی ہوپسو آپ لوگ جو ہے اس چیز کو فالو کریں گے اور جو لوگ جو صفائی کا عمل نہیں رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی میں اپنے لائف سٹائل میں ساتھ سترے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں گے صفائی کے ذریعے اسلام علیکم جی کیسے ہم ٹھیک تھا ہے علیکم السلام جی اللہ کا شکر ہے اچھا یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اچھا ٹاپکوں کا کیا ضرورت ہے اس پر بعد بھی کرنے کی لوگ سمجھنے کیا ضرورت ہے لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ صفائی آپ کے گھر کے لیے سب سے بہترین چیز ہے آپ کے رہنے کے لیے سب سے اٹھنے بیٹھنے تک جو ہے صفائی کا عمل ضروری ہے تو پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ دینی پوائنٹ آفیوز سے اللہ تعالیٰ صفائی کے بارے میں کیا کرتے ہیں جہاں آپ نے بچمن سے یہ بات سنی ہوگی کہ صفائی نصف ایمان ہے اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ کونسی صفائی ہے جو ایمان کا حصہ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم جب یہ کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے تو یہ کونسی صفائی کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ جو ایمان کا حصہ ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ بات ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ضرور بتایا ہوگا کہ صفائی نصف ایمان جو یعنی ہم جو سنتے آ رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ضرور ایمپورٹنس دیو ہوگی جب ہی ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے حصہ بنا ہے تو قرآن مزید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اللہ صفائی کرنے والوں سے یعنی صاف لوگوں صاف رہنے والے لوگوں سے پسند کرتا ہے اب صفائی جو ہے جب انسان کی بات ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ ہے ایک جسم کا اور ایک نفسیات کا تو دونوں چیزوں کو صاف کرنا ضروری ہے اس کا مطلب ہے جسمانی صفائی کی بھی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے قرآن مزید میں جو بتا رہا ہے وضاعت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نفسیاتی صفائی کی بھی بات کر رہا ہے اور دوسرے قرآن مزید میں اللہ تعالیٰ نے ایک لکوڈ ایسا نازل کیا ہے جس کو پانی کہتے ہیں اس پانی کو بھی اللہ تعالیٰ بڑی صفات کے ساتھ بیان کر رہا ہے یعنی تین چیزیں ہو گئی صفائی کے لئے ایک صفائی نفسیاتی صفائی ہو گئی ایک صفائی جسمانی صفائی ہو گئی جس میں کپڑے وغیرہ بھی آ جاتے ہیں اور ان کو صفائی کرنے کہ اللہ نے پانی نازل کیا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پانی کو باقاعدہ صفات دی ہیں جس میں پانی کو اس نے کہا ہے کہ وہ پاک پانی ہے مبارک پانی ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیے لیکن ہم بات کو سٹارٹ کریں گے پہلے نفسیاتی صفائی سے جو کہ جس کی بنیاد کے اوپر آدمی جسمانی صفائی کرتا ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر انسان جو ہے وہ اپنے کپڑے صاف رکھتا ہے اور جس کی بنیاد پر انسان صاف ستھرا نظر آتا ہے تو پہلے ہم اس چیز کو لیں گے ورنہ انسان روٹین میں آئی ہی سکتا دنیا میں بہت سی صاف صاف کنٹریز ہیں لیکن اس کے رہنے والے لوگوں کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ اتنے صاف نہیں اندر سے خالی اوپر سے شرٹ اچھی پہن لینا اصل بات نہیں ہے اصل بات ہے کیریکٹر کی تو وہ قرآن مجید سے ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے میں ایک آیت کوٹ کروں گا سورہ توبہ نائن آیت نمبر 108 اس آیت کی اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت تو ہے مسجد کے بارے میں اور اس مسجد کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویب ہے وہ زیادہ حق دار ہے اس بات کی کہ اس میں کھڑا ہوا جائے اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں مرد ہیں جو چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں یہ کہ وہ پاک ہو جائیں یعنی اللہ تعالیٰ کچھ مردوں کی بات کر رہا ہے کہ جو مرد نماز پڑھنے کے لئے مساجد میں جاتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اس میں مرد ہیں اس مسجد میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تہارت کر لیں یعنی پاک ہو جائیں واللہ یحب المتحرین اور اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے یعنی صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ورڈ تہر ہے اس کا مطلب ہے کلین تو تہر کے مطلب متحرین کا مطلب ہے صاف لوگ صاف لوگ کون سے یعنی نفسیاتی طور پر کردار کے حساب سے اور جسمانی طور پر دونوں مطلب ہے یہ بات صرف جسمانی طور پر نہیں یہ دونوں کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو بات اس میں بتائی ہے فیہی رجالو یحبون یعنی اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مرد ہیں جو چاہتے ہیں این یتتہ حرو یہ کہ وہ پاک ہو جائیں یعنی صاف ہو جائیں صاف یعنی کیریکٹر وائز بات ہو رہی ہے واللہ یعب المتحرین اور اللہ محبت کرتا ہے صاف لوگوں سے یعنی پاک صاف لوگوں سے اب وہ دیکھیں لوگوں نے مسجد میں جو کھڑے ہوتے ہیں اس سے نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر بھی طہارت ہے لیکن اس کے باوجود جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پاک ہو جائیں تو اب یہ کونسی پاکی وہ چاہ رہے ہیں تو سورہ انقبو 29 اس کی 45 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز جو ہے وہ فائشہ اور منکر سے روک دی ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں فائشہ سے اسی طرح سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ 27 النمل آیت نمبر 56 میں لوت علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو میسج دیا اور ان کو یہ کہا کہ تم جو فائشہ کرنا چاہتے ہو تم فائشہ کرتے ہو اور تم عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہشات رکھتے ہو پھر ان کی قوم نے اللہ انہوں نے کہا کہ تم تو جاہل قوم ہو اب انہوں نے جواب کیا دیا کیونکہ وہ کرپ لوگ تھے لوت علیہ السلام نے جب ان کو پیغام دیا کہ تم فائشہ کرتے ہو اور عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہشات رکھتے ہو اور تم تو جاہل قوم ہو اب ان کا جواب کیا تھا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ سیون ففٹی سکس نمبر آیت میں بتا رہے ہیں سورہ انعمل کی فما کانا جوابا قوم ہی پس اس کی قوم کا جواب یہ تھا اللہ ان قالو اخرجو یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو نکالو آلِ لوت کو من خریتکم اپنے بستیوں سے انہوں نے جواب کیا دیا کہ جو آلِ لوت تھے یعنی لوت علیہ السلام کے فالورز سے جنہوں نے ایمان لے کر آگے کہ ہمیں فائشہ نہیں کرنی ہے تو ان لوگوں نے دیکھا یہ لوگ تو صاف لوگ ہو گئے بلکل یعنی پاک صاف بن گئے تو ان پاک صاف لوگوں کو اس جگہ سے نکال دو کیونکہ یہ ہماری جو پیکٹسز ہیں اس کو رکاوٹ بن رہے ہیں تو انہوں نے کہا ان نو مناسی یہ تتہ حرون انہوں نے کہا یہ لوگ تو صاف لوگ ہیں اب یہ صافی کس چیز کی ہو رہی ہے اچھا یہ بات جو ہے نا لبی ہوگی تو ہم یہ چاہیں گے کہ بریک کے بعد بتا دیں بلکل ٹھیک ہے تو ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھی رہے گا بہت کسی بات کو کنٹ کسی بات کو شکو تنک رہ دو بہت کسی بات کو کنٹ بہت کسی بات کس